سنن نسائی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وصل الصف وصلہ اللہ ومن قطع الصف فقطع اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شص نماز کی صف میں یا نماز کی صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جوڑ رکھتا ہے اور جو شص نماز کی صف کو جوڑتا نہیں اس کی کوئی فکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی جوڑ نہیں رکھتا نماز کی صف کو جو جوڑے رکھتا ہے کیا مطلب جب نماز کی صف میں کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے دائیں اور بائیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں جڑ کے رہوں صف سیدھی ہو ٹیڑی نہ ہو بیچ میں خلا نہ ہو خلا کو ختم کرتا ہے اور اپنے دائیں بائیں اور اندھر جو بھی صف بنی ہوئی ہے دیکھ کر سب کو سیدھے کھڑے ہونے کی جو فکر کرتا ہے جو ترغیب دیتا ہے اس کے اوپر یہ ذہن سوار ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت منظم ہو کے کرنی ہے سیدھے کھڑے ہو کے کرنی ہے اسے یہ فکر نماز میں انہیں نماز کے نظم کا اسے احساس ہے اللہ اسے کیا انعام دے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جوڑ لائے گا یہ توڑ کا شکار نہیں ہوگا گھر میں ہو اللہ سب کو اس کے ساتھ جوڑے گا بازار میں ہو اللہ سب کو اس کے ساتھ جوڑے گا محلے میں ہو اللہ تعالیٰ سب کو اس کے ساتھ جوڑے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں ہو اللہ تعالیٰ سب کو اس کے ساتھ جوڑے گا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے نماز میں جوڑ کی فکر کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور من قطعہ قطعہ اللہ اس کی فکر نہیں کرتا پہ میں کھڑا ہوں کیسے کھڑا ہوں اس کی کوئی فکر نہیں میرے دائیں بائیں لوگ کیسے کھڑے کوئی فکر نہیں پہ نماز ہو نہیں چاہی یعنی نماز ہو رہی ہے نظم کے ساتھ یا بد نظمی کے ساتھ اس کی کوئی فکر اس شخص کو نہیں تو کوئی نماز بد نظمی کے ساتھ پڑھ رہا ہے نظم کے احساس کے وغیر پڑھ رہا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اب یہ حفاظت میں نہیں ہے اب یہ اپنے گھر میں بس گھر میں ہے گھر میں اس کو بد نظمی کا سامنا محلے میں ہے انتشار کا سامنا دوستوں میں رشتہ داروں میں اس کے سامنے توڑ کا سامنا تو زندگی کا جوڑ نماز کے جوڑ کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے زندگی کا توڑ یہ بھی اسی سے ہے لہذا اس عزیز کے ذریعے جو ہمیں ترغیب دی جاری ہے تربیت دی جاری ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی میں نظم رہے تو ہم اپنے آپ کو نماز سے پہلے منظم رکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کامل کرنے کی توفیق عطاف رہے